پاکستان میں کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی پریشان ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے Even چائنا یا اٹلی جہاں پر developed healthcare systems موجود تھے جب وہاں پر بھی کرونا وائرس کے پیشنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ان کے healthcare systems بھی ایک دفعہ بیٹھ گئے کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس ریپورٹ ہوئے اور ان کے پاس بھی وہ healthcare facilities موجود نہیں تھیں کہ وہ ان کو properly manage کر پاتے سو اگر پاکستان میں کرونا وائرس پھیل جاتا ہے تو اس بات کا بہت بہت خدشہ ہے کہ ہمارا healthcare system بھی collapse کر سکتا ہے سو اس situation میں پوری دنیا جس ایک solution یا ایک strategy کی طرف جا رہی ہے وہ ہے telemedicine telemedicine ہے کیا؟ telemedicine ایک ایسی technique ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنے phone کے ذریعے ڈاکٹر سے online consultation لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو بھی کرونا وائرس کے symptoms محسوس ہوتے ہیں تو بنسبت اس کے کہ وہ hospital یا test کروانے کے لیے بھاگیں وہ سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ online ڈاکٹر سے بات کریں اور یہ identify کریں کہ کیا ان کو کرونا وائرس کا test کروانے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں ہے دوسری طرف وہ مریض جو کہ کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہتے ہیں لیکن hospital میں کرونا وائرس کے ہائے رسک کی وجہ سے وہ hospital جانے سے ڈر رہے ہیں وہ بھی online specialist ڈاکٹر سے consultation لے سکتے ہیں پاکستان میں online ڈاکٹر سے consultation لینے کے لیے چار سال سے مرہم کی ایپ موجود ہے اور وہاں پر ہر طرح کی speciality کے ڈاکٹرز online consultation دینے کے لیے available ہیں اگر اس وقت میں ہم لوگ بھی یہ service استعمال کر لیتے ہیں اور online ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو ہم hospitals کے اوپر load کم کریں گے اور ہمارے جو available resources ہیں وہ صرف critical patients کے اوپر استعمال ہوں گے As a responsible citizens It is very important کہ ہم سب لوگ اس time میں احتیاط کریں کیونکہ ہماری احتیاط کی وجہ سے ہم اس بیماری کو پھیلنے سے بجا سکتے ہیں موسیقی منہ وساً موسیقی منہ موسیقی منہ وساً موسیقی